ایک سیون ایکشن چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے تو سمجھا ہاں نیے تو سمجھا نہیں کانی تے کانی طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ ہم حیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا ٹائم نوٹ کر لیا ڈیٹ نوٹ کر لیا کہتے دو مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے یہی نہیں ابھی اور سنیے اور نظر و تحائف پیش کیے حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے دو مہینے کا راستہ تھا جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو یکا یک طوفان آیا بڑی تیز ہوایے چلنے لگی موجوں کا تلاتم تھا جہاز ڈوبنے لگا گبراہٹ میں کچھ بننا پڑا یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا اسی وقت دریہ میں سے ایک ہاتھ برامد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا جب وہ تاریخ دن اور ٹائم ملا گیا گیا یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا ایک کام ہے جو ہم دے سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے خطنے کو بزرگ کر دے روانی دور پہ بغیر بلیڈ مارے میں توڑی بزرگی مال لے نا دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے اور آپ اترے ترے بڑے بڑے جھوٹ ہیں آپ یہ لاہور چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی انیس سن پیس سٹھ کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پول پہ آکے ایڈیا کے بم پکڑتے رہے تو آج سے پانچ سی سال پہلے جو داتا دربار پہ آکے بم تھوک کے پیس سٹھ بندے مار گیا تھا وہ دہشتگرد وہ تو ہی پکڑا گیا جو بندہ قبر سے اتنی دور باہ نکل کے ہوائی جہاں سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا یہ سب فراڈ بچائے ہیں ایدھر جیل میں بھی ہو کہتے ہیں نہیں سلمان پارض اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس قسم کے بلندر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے لوگ کہیں گے لیاو ویڈیو پروف سامنے لے کے آؤ اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں تو سب کے سب جھوٹ کے اور مبرین کے معاملات چاہتے ہیں کرامت کو ہم مانتے ہیں کرامت زیادہ ہے یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ کا اس کی دعا قبول کر لے وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی ایک لیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلقہ راجدین سے کتنی کرامات تو صافت نہیں ہیں ان بچاروں کی تو آپ دیکھیں حضرت عمیر حمزہ سید شہدہ ہیں ان کا مسلح ہوا ہے لاش کا غزبہ اہد میں ان کی ایک کان کاٹے گئے ناک سب کچھ کاٹا گیا کلیجہ تک چبایا گیا ان کی بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دے تھے قبر کے در بیٹھے ہوئے تو عمیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے نبی علیہ السلام کے چار دان شہید ہوئے ہیں رضویہ اہد میں صحیح مسلم کے اندر آتے ہیں ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے ایون دعا اللہ تعالی غیر مسلم کے بھی قبول کر سکتے ہیں اللہ تو سب کہنا صحیح ان کو کون رسک دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیرہ بنانا ہے حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ بھئی جب بیڑی جاز ڈھوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا اس ٹائم تو لائی بورٹس بھی نہیں تھی نا جیکٹس تھی تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے میں کہتا ہوں اللہ کے بند ہو یہ جس سمندر روک روکا ہے عبداللہ شاہ غازی نے میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دے کوئی بندہ بنا پشام نہیں روک سکتا سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا